حضرت عبداللہ بن مشہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک شاگرد رشید ہے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں وہ بازار چلتے سڑک سے گزرتے عورتیں بھی گزرتی وہ کئی سال تک سڑک سے گزر کے ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے وہ گزرنے والی عورتیں انہیں نابی نہ سمجھتی رہ گئیں گے اس اللہ کے بندے نے کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں یہ دنیا کی رنگینی کیا ہے جو دنیا کی رنگینی نہیں دیکھتا رب اسے آخرت کی رنگینی دل میں ڈال دیا کرتا یہ اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے اب ایک سنئے بسرہ کے بعد حکمرانوں نے دعوت بن عبداللہ ان کے گرفتاری کے آڈر جاری کر دیئے یہ اپنے کسی ساتھی کے گھر قیام روپوش ہو گئے تو اس کی بیوی تھی اس نے کہا حضرت آئے ہیں ان کی خدمت کرنا اور اس بیوی کو اللہ نے حسن بھی دیا تھا اور وہ خدمت کاتی کھانا چھانا جو اس نے رکھنا تھا رکھ دیتی ایک دن وہ گھر والا کہتا ہے حضرت وہ ذرکہ آتی ہے وہ نیلی آنکھوں والی میری بیوی تو کیا آپ کی خدمت ٹھیک کرتی ہے فرمایا مجھے تو پتا نہیں نیلی آنکھوں والی ہے یا بہنگی آنکھوں والی ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے اب وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہل گا میں تجھے وسیعت کی تھی حضرت کی خدمت کرنا حضرت کی ہر طرح کی خدمت کرنا اور تو کیا کرتی ہے کہل گا اچھا یہ آپ کی حضرت ہے جو نبینا ہے وہ کہل گا نبینا سمجھتے ہو کہل گا اللہ ذو الجلال کی قسم میں جتنی مرتبہ بھی ان کے پاس گئی کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ کیسا ان لوگوں کو ایمان عطا کیا تھا وہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے دل میں ایمان طاقتور تھا اور دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تھا اور پھر اس سے بھی عجیب چیز دیکھئے حضرت خواجہ محمد بن شیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں بلکہ آپ سے پوچھا گیا فرمانے لگے اور تم تو یہ ظاہر کی بات کرتے ہو اللہ ذو الجلال کی قسم خان میں بھی کبھی کوئی عورت آئی ہے تو میں نے اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا فقط اپنی بیوی کو دیکھا میں نے کبھی کسی اور عورت کو دیکھا ہی نہیں تو آئیے اپنی نگاہ پاک کریں نگاہ پاک ہوگی دل پاک ہوگا دل پاک ہوگی دل والا راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا آج ہم اس لیے ہیں کہ یہاں ہم ایک تو اپنا محاسبہ کرنے غلطی ہو تو اس کی معافی مانگ لیں اور دوسرا اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں رب کی رحمتیں اس گھڑی میں نازل ہو رہی ہیں اور رب کی رحمت جوبن پر ہے گویا یوں سنتی ہے اللہ کی رحمت موشلہ دھار بارش کی صورت میں نازل ہو رہی ہے ہمیں نظر نہ آئے تو ہماری نظر کا قصور ہے وہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے تو آئیے ہم اپنا برطن پہلے ساب کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں اور رب کی رحمت ہو اور برطن ہی الٹا کر دیں اس میں رب کی رحمت کا قصور نہیں یا برطن ہی نہ دھوئے برطن ہی غلازت والا ہو اس میں رب کی رحمت کا کیا قصور ہے آئیے پہلے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے دل کی دنیا کو پاک کر لیں اللہ سے کہہ دیں یا اللہ آج ہمارے دل پاک کر دے آج ہمارے دل طیب و طاہر کر دے آج ہمارے دلوں سے زنگ دور کر دے تاریکیاں دور کر دے اللہ سے عرض تو کر دیجئے میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی برکت والی رات ہے شاید عرض بعد میں نکلے گی کریم اللہ دلوں کو پہلے باق فرما دے گا حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں جلیل قدر تابعی ہیں یہ کسی مسجد میں واضح نصیت کرتے تھے لوگ آتے ان کو واضح نصیت کرتے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں بھی اللہ نے انہیں توفیق دی واضح نصیت کرتے تھے ان کی زبان پر اتنی چاشنی تھی اتنا خوف خدا غالت تھا کہ صحابہ اکرام بھی ان کی محفل میں آ جاتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے بڑی اچھی دل کو لگتی تھی باتیں ایک آدمی جس کے دل پر شیطان کا تسلط تھا اس نے کہا یہ اتنا پارسہ بنا پھرتا ہے کہ اس کی محفل میں صحابہ بھی آتے ہیں میں اس کو فسلاؤں فتنے میں مبتلا کروں وہ سوچتا رہا کوئی طریقہ ملے لیکن اسے کوئی سمجھ نہ آئی آخر اس نے مکہ مکرمہ کے اندر یا اس علاقے کے اندر جو عورت سب سے زیادہ مغنیت بھی گانا گانے والی اس کے ساتھ رابطہ کیا کامت سے بات کی اس نے کہا میں اس چودری کو جو بڑا مولوی بنا پھیرتا ہے میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اسے میں پھشلا دوں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کرنا ہے تو کرو تمہیں اجازت ہے اب وہ عورت بن سمر کے حضرت کے پاس آتی ہے اور حضرت کے کہتی ہے جی میں عبید بن عمیر سے ملنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا میں ہی ہوں ندرے نیچی ہیں جی آپ میری طرف دیکھتے نہیں میں تو آپ کی محبت میں مر رہی ہوں میری طرف دیکھئے تو سہی آپ نے ارشاد فرمایا وہیں ندرے نیچی ہیں ایک میرا جواب دے دو کہنے لگی ہاں میں جواب دیتی ہوں ابھی ملک الموت آجائے تمہاری جان نکالنے کے لیے تو اس وقت کیا تم یہ پسند کرو گی کہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہو کہنے لگی استغفراللہ ملک الموت سے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہنے لگی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جب تُو قبر میں جائے گی منکر نکیر تجھے بٹھائیں گے اور اس وقت تُو پسند کرے گی آج تُو غلطی کی ہو کہنے لگی توبہ میری توبہ وہ وقت تو بڑا دراؤنا ہے کہ منکر نکیر بٹھائیں گے اس وقت تو اس غلطی کا تو میرا تو جی چاہے گا کہ ساری زندگی پاک ہو جاؤں فرما لگی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ قیامت کے دن جب نامہ اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے کسی کا دائیں ہاتھ میں کسی کا بائیں ہاتھ میں کیا تُو پسند کرتی ہے کہ یہ کام تُو نے کیا اور نامہ اعمال تیرے بائیں ہاتھ میں آ جائے کہنے لگی توبہ استغفراللہ میں تو پسند نہیں کرتی کہنے لگی مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب میزان پہ نیکیاں تولی جا رہی ہوگی اور اس وقت جب نیکی اور بدی تولی جا رہی ہوگی تیاری بدی کے پلڑے میں یہ گناہ آئے تُو پسند کرے گی کہنے لگی استغفراللہ میں تو اسے پسند نہیں کرتی کہنے لگی اچھا آخری بات بتا دے جب اللہ رب پولیجے تُو اسے سوال کرے گا جب رب تُو اسے پوچھے گا اے اللہ کی بندی اے میری بندی بتا میں نے تجھے حسن دیا تھا میں نے تجھے دولت دی تھی تُو نے میری نافرمانی تو نہیں کی بتاؤ اس وقت کیا آج کی نافرمانی پر جس پر تُو تلی ہوئی ہے تیرا جی چاہے گا کہنے لگی توبہ توبہ حضرت مجھے سمجھا گئی گھر آئی خامن پوچھتا ہے کیا بنا کہنے لگی چھوڑو تُو بھی نامراد ہے میں بھی نامراد رہی ہوں ہاں ہاں ہم دونوں دھوکے بات ہیں اس کے بعد کہنے لگی تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے آج کے بعد میری پیشانی جھگے گی تو بہدہ ہونا شریک کی بارگاہ میں جھگے گی